ڈیئر پرینڈز آپ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والی بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور نیچے کمنٹ باکس میں کوئی اچھا سا پیارا سا کمنٹ لکھ کر ہماری حوصلہ فضائی کیجئے شکریہ مالک بن دینار فرمنن میں حاج دے گیا حاج دے کیتا گیا تقریر کچھ ودوے سی تو انہوں نے دسا دے ماں ہے پہلے دسا دے ماں مالک بن دینار فرمنن میں آپ نے کافر نال حاج دے گیا جلے میں ہڑ دے گیا مدینہ گیا والمکہ گیا پہلے مکہ گیا وال اتو تھی کہ مدینہ والمدینہ والمکہ جلے مکہ گیا کافر لے آگے انہیں کہ چل چلوں آپ نے فرمایا وجنہ تکال لے انہیں کہا نہیں آڈ شاپنگ کرنے ہیں خریداری کرنے ہیں بالیں واسطے سمان گھندے ہیں مالک بن دینارہ دے نا تسا خریداری کرو میری ہکہ رات رہ گئی ہے میں کابے وچ گزرے نا بہت توجہ میں جوانہ واسطے بیٹھا پڑھ دا جنہیں جب ماما جیندیاں تسا سن لے بھائے میں حاضر صلی میرا سونھا نبیدہ غلامہ مالک بن دینارہ دے میں خانے مقام ابراہیمال دو رکات نماد نفلی پڑھیں میں کہ جاکے گزاراں لیکن انسان ہمیں میں کنند راون پہ گئی ہے میری جسم والی آکھ بند تھا یہ دل والی آکھ کھل گئی ہے پڑھا ایسانو سی یار تو سنیا گال سوڑ گی نو تھا ایسانو سی پڑھا میرا سونھا نبیدہ غلامہ مالک بن دینارہ دے میری جسم والی آکھ بند تھا یہ دل والی آکھ کھل گئی ہے میں ڈیٹھے دو فرستے آسمان تو زمین تھے ہیں اور بلکل میرے سامنے آکے بائیگن ہیک پوچھ دے دو جھے کنے ہیک پوچھ دے دو جھے کنے سوڑا آئے تھا چار لاکھ ہیں انہیں بھی چھو حج کے دا قبول تھے وہاں کے سارے اندھا تھے مگر ہیک بد بختے جہنہ حج قبول نہیں تھی ہیک یہ آکے چلے گئے سویر تھے یہ لوگا کہ نہ دن مالک بن دینار چل فرمایا تو سان جاؤ میں نہیں ویدا انہیں آکیا کیوں نہیں وی ویدا کیا فرمایا ہیک بد بختے جنہ حج قبول نہیں تھیا انہیں آکے تے کو کیا فرمایا ہو سکدے میں نہ ہوں ہو سکدے میں نہ ہوں تو سان جاؤ میں بیٹھا ساری ڈیمھار روڈیاں گزریے ساری ڈیمھار روڈیاں گزریے آدم اللہ اگر میں ہاں تا میں رہوے ساں ظاہر تھی ون یہ کسپ ہووے کرامت ہووے ولیئے کو کسپ ہی ہوں دے ایک بلا کرامت ہی آؤنا دی ہوں دیئے انہیں بیٹھن رات کو ہی شادی نماد پڑ گے کلندر شاہ سیب اتنا وڑا مجمعے مہینے کو کی میں سنبھالا میرا کام میں دل نال پڑھن اگو اللہ خود رحمتہ وہ سامانہ لائے میرا نبی دا غلام مالک بین دینار ایمہ رات کو بیٹھا جو ہے کیا ڈے دے اوہے ڈوں فرستے آگین انہا وات گالیں شروع کر ڈی چین پہلا پوچھ دائے سنا کتنا حاجی حاج تے آئین اوہ دے آئے تا چار لکھین اوہ دے آئے تا چار لکھین حاج کتنے دا قبول تھے اوہ دے ہیک بد بخت جنہ دا حاج قبول نہیں تھی بینہ سارے دا تھی گے کال تا چلے گے ہن لیکن انہیں گال ودھا ڈی تھی ہے کیونکہ اللہ دے والی دی گال قبول ہو گئی دعا قبول ہو گئی میں ایسی قیمتی تقریر نمی کی تھی لیکن اڈ مجمہ آگے میرا دے لاکھن پیگے مولوی پڑھ لائے زندگی دا کوئی پتہ نیوی میرا سونا نبی دا غلامہ اوہ دے اچھا اے دسا اوہ کاؤن بد بختے انہ کی ہے جناب ایران دے رحمانہ لائے انہ کی اچھا والو دا نا کیا ہے اوہ کاؤنہ ہے عبد الرحمان بن سیزان اے ایران دے رحمان والا نا اوہ دا عبد الرحمان بن سیزان ہے پہلا پچھدائے اے دسا اوہ دے نشانی کیا ہے اوہ کاؤن کے جناب اوہ دا لمبا قد ہے اوہ کاؤن کے یار ایران دے سارے بندیں دے قد لمبے انہیں کوئی مین نشانی دسا آخری حلالی موالی تک اوہ دے نشانی یہ ہے اوہ دا سجا بازو کہے نہیں اوہ میاں پہلا فرستہ دے اللہ کریم غفور الرحیم اوہ اس مذور دا حج اللہ قبول کیوں نہیں کیتا پہلا دے اٹھوہ حج تو اللہ اٹھے حج قبول نہیں کیتے اوہ دوچھا دے اوہ دی وجہ پہلا دے کینے حج قبول کرے اوہ دی ماجو دے اوہ دی مان را دے اوہاں کے اچھا کی تھا رہا دے اوہ دے جناب جتا ایران دے خیمین اوہ میرے میز بانو بھائی حق نواز کی بلا مولا نصیب ایمان مسجد ہادہ میکی میں پڑا پتا لگیا عبد الرحمن بن شیزان اوہ دا نہ ہے اوہ دا سجا بازو کہے نہیں اوہ دا لمبا کا دے آپ سویرے سویرے نکلن جتا ایران آلین دے خیمین ہن اوہ تھا ہی پہنچ گن حالی ویندے پیان اوہو مازور آگے جتا سجا بازو کہنا ہاں اوہی میں کپڑا رکھی و دا ہاں رو کے آدھائے مائے باد بختان جے کو گلیں دا و دے مائے باد بختان عبد الرحمن بن شیزان مائے جنو گولیں دا و دائیں آپ نے فرماتے کو کی میں پتا ہے آکے میں کو پتا ہے میں آٹھ سال تھی گن آنا مائے لب بائک لب بائک جا سدا مالے نا غیبی چوارن لالب بائک وان وان تیری حاضری کبول نی تھی دی جے توڑی ماں را دی نا تھی سا مائے رب وی را دی نئی ہونا مائے آم میں نو دسا مانایا کھڑا ہی مالک بن دی نارد اے دسا تیرے کنے کیڑی نا فرمانی ہوئے اوہ دے جناب مائے جوان ہامی میڑا بابا انتقال کر گیا میڑی زمین چنگی بھلی ای ایڈو بابا مویا میڑی امہ تے میڑی بھین تے میں ہیک ہامی یعنی بھین وی ہیک کئی بھیرا وی ہیک مائے ہامی بھئی میڑی بھین بھئی میری امہ ساڑی چنگی بھلی زمین مالک بن دی نارد میں چھوڑا آپ زورا بن گئی ہم میڑی لنبا نال یاری لگ گئی میں کوئی شراب دے نہ شراب دے نہ سے دلت پائے گئی آج مالک بن دی نارد ایک دفعہ رمضان چھو میں یارا نال نشا کیتا شراب دا جلے شراب پی تم میں کوئی بکھ لگ گئی میں کے ونیاں ماکن روٹی منگاں اللہ کرے تو سا سن دے بیٹھے ہو اے بڑی اوکھی تکریر او آدھے وال مالک بن دی نارد کو ارد کرن دے سنیاں میں نشے وے جایاں میں گھر آیاں میں کیا دٹھے میری ماں قرآن بیٹھی پڑ دی میری ماں قرآن بیٹھی پڑ دیئے میں نشے وے جھامی میں اپنی بھین روٹی دے چل پر ہٹ کر جوان ہو کے رمضان چھ روٹی کھانا اے روزانی بھی رکھ سکتا میں بھین نو تا کجھ نہ کھا اتنی دیر چھ میری ماں قرآن ٹھپیا مسلے تے بیٹھی میاں کہ اممہ روٹی میری اممہ میرے نال بڑا پیار کرن دی آئی اس دیوار میری ماں کانڈ چاکی تھی جی ڈے موں کی تو سمیا کیا اممہ روٹی میری ماں والی ڈے موں چاکی تا میں کیا اممہ روٹی میں ڈے موں چاکی تا اممہ واتا کیا روٹی جلے آکھے سی روٹی کیوں مگ دائیں میں کہ اممہ روٹی دے میری ماں میں کو آکھے میں حسین دی ماں کو کیڑھا موڑی کے ذاتھ روٹی مگ دائیں او مالک بین دی لارہ میڑھے اتساراب دھر نسا ہاں میں ہی میں آس تین تو کپڑا چھڑھایا میں ماں چھے رہے تے تمہ چھا ماریا جلے تمہ چھا ماریا می میری ماں دی اکھدا آنا بہرات اکھدا آنا بہر آیا توجہ ہے جناب تھی بولو میں ہی میں تو کو اٹھا چھوڑا بے عملہ کر کے چھوڑا تو آکھو میں کوشش کرے ساگو رب جانے ساہے عرب جانے مالک بین دی نارہ میں ماں دی اکھدا آنا کڑ چھوڑا نسے وچا کے جلے میں نا نشات روٹیا میاں کیا اماں تیری اکھدا آنا کہیں کڑھے میری ماں کے ظالمہ ظلم بھی کرے نائیں وال پوچھدائیں تائیں نسے تائیں نسے وچ میرے مو تے تمہ چا مارے اوے جوانی وجتے کپلیں دی رہ گئیاں تائیں میکو ای ہو اجر نہیں تے میکو پتہ لگیا میں کہ اماں ماف چا کر ماں میکو ماف نا کیتا ماں میکو ماف نا کیتا میں کہ اماں ماف کر ماں میکو ماف نا کیتا میں خنجر چایا اے دیکھ مینا سجیا بازوئے میاں کے اس بادو نال میں مانو تمہ چا ماریاں میاں اپنا بازوئی کٹ چھوڑا بس مالک بین دی نار مینو سکون نوی ملیا میاں ہر سال زمین ویج کے آنا ایتھا نا میں دا مدن رب منی جو پووے لیکن ایتھا نا رب نی منی دا اتھا ایتھا نا میں دی مانی منی دی ایتھا نا رب نی منی دا اتھا ایتھا نا میں دی مالک بین دی نارا آپ نے فرما اے دا سا ہون تیڑی ماں کی تھا واد جناب اس دفعہ میڈے مزیر دی گھر علی نال حج کرن ایو یہ او خیمائے آپ نے فرما چال میرے نال ہو سکدے تیری امہ تیرے نال سلح کر لوے تُسا تھک گئے او آکو سبحان اللہ میں قربان ہو جاوا او آدھائے صحیح مہربانی کرو میڈی امہ میں کُڑے کے نراض ہو ویں دیئے فرما اے چال تا سئی نال چل پیا اے یلے ماں دا خیمہ اے ادھے اے ہی میری امہ دا خیمہ آپ نے فرما اے تُو باہر کھر میں جانا تیری امہ جانے لفظ زمین تے نا ونجن میں پردے سی دکھی نا ونجن آ فرمینن تُو کھڑ میں اندر وے نا مالک بندینا اور فرمینن میں اندر گیا میں ڈٹھا اے او دی ما اے او دی ایک اکھ جڑی کہنا ہی او دے او تے امہ چادر پئی ہوئی ہے امہ جھولی وچ قرآن رکھ کے پردی بیٹھی ہے میں چپ کر کے بہ گیاں او میسکون نال تلاوت کر کے آدھے بزرگو بسم اللہ میرے خیمے وے چائے وے کیا کمے میں سوال کیتا ہے میں کہ مئی تیرا گھر والا کیتا ہے اوہاں کہ میں بیوہاں توجہ کر آئے گھر والا کیتا ہے بی بی آدھے میں بیوہاں میں پچھیا دوچھا سوال کیتا ہے میں کہ کہ دے نال ایئیں اوہاں کہ میں اپنے مزیرے دی گھرہ لینا ایئیں میں پچھیا تیجا دھیری ہیں اوہاں کیا ہکے چوہان ہون تا میرا حق بندے میں اس مجھ میں نو چیک کراں کتنا سن دے بیٹھن ہون دے مطابق بولاں مالک بندی نار دے میں پچھیا گھر والا تا مر گئی بیٹی وی ہے کئی آئی وی مزیرے دی گھر والی نالائیں اے دسا تیرا کوئی پوتر ہے کے کہنا وہاں کیا ہاں جیوے ہو وی ہے کپوتر ہے اللہ 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 وی جیوے وی جیوے کسمہ تا لائی وی ماما جا خدمتہ کریں دے وی ماما نو در بہ در جا ٹھوک رہا نا ڈتھا کرو میرے محمد نو بھی امہ بڑی پیاری ائی میرے حسین نو بھی بطول بڑی پیاری ائی میں قربان ہو جاماں اکبر نو ماں لیلہ بھی بڑی پیاری ائی اوہ میاں عباس نو امہ البنین بڑی پیاری ائی زین نو الابد انو بی بھی سیر بڑی پیاری ائی میں قربان ہو جاماں مالک بن دینا رہا دے اچھا پوتر کتنا ہی نہیں پیر پٹھان سائیں اللہ کرے توڑے مری دیں دے جلوچے گال بہ ونے آپ نے فرمایا پوتر کتنا ہیں بی بی آدیے جیوے ہووے ہیک ہے ہیک ہے جیوے سالہ ہیک ہے ہاجی فیرو دھون سنو آپ نے فرمایا دسا تیری آنکھ کائے نہیں کیوے میں چوپ کار گئی فرمایا دسا آدھیے نا پوچھ فرمایا ڈسا ڈسا بی بی آدھیے باس نا پوچھ آپ نے فرمایا تُو نیوی ڈسے لی میکو پتہ لگ گیا ہے تیرے پوتر عبد الرحمن بن سیدان تیری آکھ اکڑھیے تماچہ مار کے وہاں کے میں جلے پوتر دا عیب کئی کونی ڈسایا تیکو کائے ڈسایا تیکو کائے ڈسایا اے ماما ہو دیا این ازال دے سامنے کڑھ ہی تا کئی کام کر جتھا با سی تیرا گلہ کرے سی اے ماما ہو دیا اے 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 باتیں پرتے پھر دیا نا شائی پوتر نوی ڈگل نال لے دیا اے تیڑے ہنجواندی کسامیں فرمایا میں تا کئی نیو دسایا تیکو کائے ڈسایا آپ نے فرمایا میں یہ گال چوڑ اکمہ آف چکر بسم اللہ بسم اللہ بادہ ہنجو اللہ قبول کرے او میں صدقے ہوں اکرپال کا دے جوانو اللہ تو کوئی اسطہ دے وے اے مادی نہ فرمانی نہ کرائے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا دسا نسا جلدی کر تو تو نیوی دسیں دی وال پتر نو ماف چکر چوہان ماہی آدھی نو میں نیو ماف کریں دی میں بلکل ماف نہیں کریں دی میری اکھ دا آنا کٹ جوڑی سی میں نمازاں پھر دیا اوے چھوٹا دیا ہاں اکسینے نا لائم اندہ پیو مر گیا میں تتیوانا لگنڈی تی شراب پھیکے میرے موت تماشا ماریا سی میں سہیلے وچو ونر جوگی نہیں اور تیوڑ ونر جوگی نہیں آپ فرمایا دیکھو واسطہ اے حسین دی مادا جاگو 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 نیازے حسین دیکھو واسطہ اے حسین دی مادا ماف چکر ماف چکر ماف چکر جلے ایہا گل کی تینے آدھی اچھا حسین دی امما دا واسطہ دے نہیں تمہیں ماف کرے نا ماف کرے نیا آپ نے فرمایا آوے عبد الرحمن بن شیدانا جلدی آمما ماں ماف کر چھوڑی عبد الرحمن بن شیدان ایمیں آئے مادے پیرے میں چھڑٹے میں فساہتاں کو قربان کرا قرآن دی قصہ میں امما تو جلے پوتر پیرے تے ڈٹے میں بڑھڑے ہتے نال ڈاڑھی چومکے آدھی اوے سکھ دی ودیاں عبد الرحمن اوے اتنا سال باد میں کو ملیاں ہی کانڈتے ہاتھ رکھی سی فرمایا ماں تے کو ماف کر دیتے میں ماف کی تائے خدا دی قصہ میں ماں زمین تے بولیے رب عرش بری تے بولیے آو آوے عبد الرحمن بن شیدان دی امما اگر ماف کر دیتے مالک بین دینا آکچہ میں تیرا اے حج بھی قبول کر گی دے پچھلے ساتھ حج بھی قبول کر گی دے آوے عبد الرحمن بن شیدان دی آوے عبد الرحمن بن شیدان دی مہیاں کے اب الہی بچ کا دی باسکار جزا کر لاؤا دے بھائی بھائی ڈیشانی رسا آکو سبحان اللہ بھولے نڈی وے اے عظمتان کی کی سنا ہاں مہما دیا عظمتان کی کی مرحبا مرحبا تار دن دیا نے دعا مہا دیا تار دن دیا مہا دیا عظمتان کی کی رو پئے پیا ارے محمد مصطفیٰ آیا جدوی یاد دعا مہا دیا